بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بخیر و آفیت ہوں گے بگ ڈیٹا کا بارہ ویک کا جو ہم نے کور سٹارٹ کیا تھا آج اس کا ٹویل ویک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آج ہم بگ ڈیٹا اپاچے سپار کا جو لاس لیکچر میں ہم نے ایکو سسٹم اپاچے سپار کا ارکیٹیکچر ڈسکس کیا تھا آج اس کو ہم پریکٹیکل بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بیک اینڈ پہ سپار کی کہاں کہاں پہ یہ آپشنز موجود ہیں کون کون سے فیچرز آویلی بیل ہیں اور جب ہم اپاچے سپار کو سپار ڈرائیور وغیرہ رن کر رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے سپار کانٹیکس انیشیئٹ ہوتا ہے تو ہم پہلے اپاچے سپار کی ڈیریکٹری سٹرکچر کو سمجھیں گے انسٹالیشنز وغیرہ کو دیکھیں گے اور کچھ کنفیگریشنز وغیرہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ شاید سوچ رہے ہوں کہ اپاچے سپارک اگر صرف انسٹالیشن سمپل نیکس 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 کر کے بھی ہم انسٹالیشن کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ایسی راکٹ سائنس ہے تو یہ بات آپ ذہنشین کر لیں کہ اپاچے سپارک اور ہیڈوپ یہ لائنیکس کی نیٹیو اپلیکیشنز ہیں یہ ونڈوز کے اوپر جب ہم اس کو انسٹال کریں گے تو اس کو آپ کو سپیشل قسم کی یوٹیلیٹیز چاہیے ہوں گی تو یہ ٹریڈیشنل ساپ ویر کی انسٹالیشن سے نیکس 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 اور فینش کر کے جو انسٹالیشن ہو جاتی ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اسی لئے ہمیں یہاں پہ کچھ سیٹ اپ اور کنفیگریشنز ونڈوز کے مطابق کرنی پڑیں گی کیونکہ بہت سے یوزر سٹوڈنٹ ونڈوز کے ساتھ ان کا ہینڈز آن زیادہ بہتر ہوتا ہے تو ہم اس کی انسٹالیشن ویرہ ونڈوز کے اوپر کر کے دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کی طرف موف کریں ہم تھوڑا سا اپنے سی اے لوز کو دیکھ لیں گے کورس لرننگ اوبجیکٹیو کو کہ آج ہمارے لرننگ اوبجیکٹیو کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم ری کیاپ کر لیں گے جو ہمارے لاس لیکچر کے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم کچھ ڈاؤنلوڈنگز دیکھیں گے کچھ ڈاؤنلوڈنگز جو ہم نے ساپوئر اس لیکچر کے اندر انسٹال کرنا ہے اس سے ریلیٹر جو ڈیپنڈنسیز ہیں وہ ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کچھ کنفیگریشن وغیرہ سیٹ اپ کر کے دیکھیں گے اور پھر ہم جب سپارک جوب سکیجولر کہ درہو ہم کوئی ایک جوب بھی رن کر کے دیکھیں گے کوئی ہم پروگرام چھوٹا سا رکھ کے منیملسٹک سا پروگرام ہم اس میں لکھ کر ہم اس کو رن کریں گے اور وہ ساری چیزیں جو سپارک آرکٹیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو ون بائی ون دیکھیں گے اور ہم پھر فائنلی اپاچے سپارک کی جوب کو رن کر دیں گے اس میں سے جو لاسٹ ٹو ٹاسک ہیں وہ ہم ایمیجیٹ جو نیکس لیکچر ہوگا جو آج ہی ہم بنائیں گے اس کے اندر میں یہ لاسٹ جو سیلوڈ ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ہمیشہ کی طرح جو ہماری لیکچر کا فورمیٹ ہے کہ ہم لیکچر کے اند کے اوپر ایک لائف لیسن دیکھتے ہیں تو آج ہم ڈینزل ریشنٹن کا ایک ہم لائف لیسن دیکھیں گے کہ وہ کون سی آٹھ جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے بی سائلنٹ ایٹ پلیس وٹ آر دوز ایٹ ٹائمز ویر یو ہی ایف تو بی سائلنٹ اچھا اب ہم ٹائم کو ویسٹ کی وغیر ہم نیکس کی طرف جاتے ہیں ری کیپ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں لاسٹ لیکچر کا کہ ہم نے ایکو سسٹم ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ پائی تھون سکالا جاوہ اور آر کسی کے اندر بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں آلدھو کہ اپاچے سپارک سکالا کے اندر لکھی گئی ہے لیکن آپ پائی سپارک کے اندر پائی تھون کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یونیفائیڈ جو اپاچے سپارک ہے وہ ہیڈوب کی نسبت وہ زیادہ یونیورسل ہے اس میں اے آئی اور گراف ایکس کی بھی فنکشنلٹیز اویلیبل ہے اور ریال ٹائم کی بھی فنکشنلٹیز اویلیبل ہیں لیکن ہیڈوب اور جو ہیڈوب اور جو میپ روڈیوس تھا جو کہ ایش ڈی ایف ایس تھا اس کے اندر سر بیچ پروسیسنگ ہی آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ قوائٹ فلیکسیبل تھا کیا اپاچے سپارک جس میں کافی اور بھی چیزوں کی فنکشنلٹی اویلیبل تھی اس لیے سپارک اور انجن اور اس کے اپاچے سپارک کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ریسورس مینجرز بھی آپ تھرڈ پارٹی یوز کر سکتے ہیں ڈاکر کے اوبرنیٹیز اور یہ سپارک کا اپنا سٹینڈ لون ریسورس مینجر ہے اور یارن اور میسوس یہ بھی تھرڈ پارٹی جو ہیں اپاچے سپارک کے ریسورس مینجر ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپاچے سپارک کا کوئی سٹوریج نہیں ہوتی سٹوریج اس میں نہیں ہوتی تو اس لیے آپ اس کو کسی تھرڈ پارٹی سٹوریج کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈوک کے تھا کسندرہ ایچ بیس نوہ اسکیوئل پوسٹ کے سیکوئل اور میسیکوئل کے ساتھ بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آؤٹپٹ جو آپ کی میٹ پریڈیوز کی آؤٹپٹ ہے اس کو آپ کسی ڈی ایف ایس کے اوپر بھی سٹور کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ جو آرکیٹیکچر دیکھا تھا سپارک آرکیٹیکچر دیکھا تھا کہ آپ جب پروگرام آپ لکھ دیتے ہیں آپ آجے سپارک کے اندر تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ سپارک ڈرائیور رن ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سپارک کونٹیکس انیشیئٹ ہو ہوتا ہے جیسے سپارک کونٹیکس انیشیئٹ ہوتا ہے تو یہ اس سپارک آرکیٹیکچر کی جو ہم نے ڈراب ڈاؤن دیکھا تھا کہ اس وہ سب سے پہلے اس پروگرام ایسے ٹرانسفورمیشنز ٹرانسفورمیشنز والا کوڈ اور جو ایکشن والا کوڈ ہے اس کو کیا کر لیتا ہے انیلائز کر کے الہدہ الہدہ کر دیتا ہے اس کی بیس کے اوپر ڈیڈیز بنتے ہیں ڈیڈیز کیا تھے ریزلینڈ ڈیسٹیبیوٹیڈد جو تھے ہمارے ڈیٹا سیٹ سے اور ان ڈیڈیز کیا آپس میں ایک گراف بن جاتا ہے جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں اس ڈیک کے بیس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹاسک بنتے ہیں ان ٹاسک کو ڈرائیور لے کر جا کے کلیسٹر مینجر سے یہ ڈرائیور کا کام ہوتا ہے کہ وہ cluster manager سے ان tasks کے لیے ٹھیک ہے کیا مانگے resources مانگے اب resources کیا ہو سکتے ہیں memory ہو سکتی ہے cores ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس task کو کرنے کے لیے اتنی memory چاہیے اتنے cores چاہیے تو وہ cluster manager سے demand کرتا ہے ہم ان memory اور cores کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں پہ آپ setup کر رہے ہوتے ہیں configurations وغیرہ آج کی directory جو ہم structures وغیرہ اس کو سمجھنے کے لیے تو اس میں executors اور یہ چیزیں ہم ساری دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ actually کس جگہ پر back end پر ہوتی ہیں so ہم اپنی installation کی طرف آتے ہیں اپنے آج کے lecture کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کچھ downloadings وغیرہ چاہیے ہوں گی جس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے winutil download کریں گے جو کہ windows کا apache hadoop کے لیے hadoop کو ہم نے اگر windows کے لیے ہم نے run کرنا ہے تو ہمیں یہ ایک utility چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ہم apache spar کی کیا کرتے ہیں ہمیں apache spar download کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں jdk ہم download کریں آپ کوئی بھی latest version download کر سکتے ہیں jdk کا اچھا اب ہم without time waste کیے ہوئے ہم چیزیں یہ download کر لیتے ہیں میں زیادہ downloading پر time نہیں لگاؤں گا اس لیے downloading پر time نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ چیزیں میں نے پہلے سے download کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں میں صرف اس میں سے جاؤں گا لیکن ہم ان links کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو links ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے win utility download کر لینی ہے تو آپ اس کو وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی control v کر لیں اس link کو یہ link میں اس ویڈیو کی description میں بھی provide کر دوں گا اور یہاں سے آپ یہاں پہ اور بھی ورشن بہتا ہے لیکن آپ 3.3.0 اس کو یہاں سے download کر لیجے گا تو یہ download ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں جو دوسری چیز ہے یہ ہمیں apache spark چاہیے تو ہمیں apache spark کے لیے میں اس link پہ چلا جاتا ہوں اس کو copy paste کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ link کو میں نے copy paste کیا تو اس کے بعد آپ تھوڑا stable version لے لیں ایک version میں پچھلا download کر رہا ہوں اور جب یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کو یہ میرے پاس already downloaded ہے تو میں اس کو بھی cancel کر رہا ہوں اب جو ہمارے پاس چیئے رہے گی ہے وہ jdk آپ jdk کا کوئی سا بھی version download کر لیں latest jdk download اور windows آپ یہ first والے link پہ ہی click کریں گے تو آپ یہاں سے جا کر windows اور یہ اس پہ click کر کے آپ کا یہ بھی download ہو جائے گا اچھا اب ہمارے پاس جب یہ چیزیں download ہو گئی ہیں تو ہم اس کو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے اپنا جب ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں download ہو جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے configuration وغیرہ environment variables ہم نے set کرنے ہیں تو ہم اب environment set کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم چلے جائیں گے اپنے environment variable کو set کرنے کے لیے ہم یہاں پہ this pc پہ click کر کے جو more option properties میں جا کے advanced system settings میں environment میں جا کے ہم یہاں پر کیا کریں گے اپنے variables set up کر لیں گے میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا میں نے پہلے تو کوئی ایسا environment variable تو install نہیں کیا ہوا تو میرے پاس ایسا environment variable پہلے کوئی نہیں ہے تو پھر میں new environment variable install کر لیتا ہم حدوب اور ہم اب اس کے اندر کیا کریں گے ہم اپنا حدوب کا جو ہمارا سب سے پہلے ہم کام کریں گے کہ c drive کے اندر ہم حدوب کا folder اس طرح کا بنا لیں گے اور اس کے اندر bin میں جا کے ہم اپنی win utility یہ جو ہم نے بلکہ میں اس کو delete کر دیتا ہوں اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں delete کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ سے folder بنا لیتا ہوں ہم یہاں پہ ایک folder بنا لیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں hadoop اور اس hadoop کے اندر ہم ایک اور folder بنا لیتے ہیں bin کا اب اس bin کے folder میں ہم اپنی جو win utility جو ہم نے download کی تھی github سے اس کو ہم یہاں پر copy paste کر دیں گے تو c میں جا کے hadoop bin میں جا کے ہم نے یہ copy paste کر دیا اب اس path کو ہم نے bin کو یہ یاد رکھنا ہے ہم نے bin کو نہیں consider کرنا بلکہ صرف یہ جو یہاں تک ہے hadoop کا اس کو یہاں پر آپ نے copy paste کر دینا ہے ہمارا hadoop کا path set up ہو گیا جو utility کا path تھا وہ ہم نے set کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایک اور path set کریں گے جو کہ ہوگا spark home spark home کرنے کے بعد ہم اسی طرح c کے اندر ہی ہم بلکل جو parent ہے c کا وہاں پر ہی ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اس کو بھی delete کر دیتے ہیں اور ہم ایک دوبارہ سے folder بناتے ہیں جس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم spark spark کا ہم نے folder بنایا اور اس folder کا path ہم نے یہاں پر دے دیا ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھی ہم نے ok کر دیا ہمارا spark اور وہ بلکل ready ہو چکا لیکن ہم نے اس کو جو ہم نے download کیا تھا spark کا یہاں سے اس link سے جو ہم نے download کیا تھا اس کو اب ہم extract کر لیں گے اسی folder میں جو ہم نے spark کا folder بنایا تھا تو میں کہہ کرتا ہوں extract files c میں جاتا ہوں اور c کے اندر میں اس spark کے folder کو select کر لیتا ہوں ok اور یہاں پر میں نے extract کر دیا ہم جاتے ہیں کیا وہاں پر ہمارے پر extract ہو گیا تو ہمارے پر یہاں پر extract ہو گیا اس کو ہم ctrl a کر کے ctrl x کر کے اس کو ہم ایک step back لے آتے ہیں اور اس کو ہم delete کر دیتے ہیں کیونکہ یہ empty folder ہے تو اسے ہم ایک step باہر لے آئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ spark کا بھی ready ہو چکا ہے اب ہمارا رہ گیا ہے جاوا کا اگر ہم دوبارہ اس میں آئیں تو ہم یہ دیکھیں ہم نے وین ڈیو ٹل اس کو ہم نے set up کر لیا سپار کو بھی set up کر لیا اس کو ہم نے download کرنے کے بعد اس کو extract کر کے رکھ لیا تھا اور اب ہم جاوا جو ہے وہ install کریں گے تو جاوا install کرنے کے لیے وہ بھی میں نے پہلے download کر لیا تو یہ latest version میں اس کو install کر لیتا ہوں yes کر کے install کر لیا اور next next اور اس کا ہم تھوڑا wait کر لیتے ہیں تھوڑا سا time لے گا اور ہمارا جی ڈی کے بلکل successfully install ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر cmd میں ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہمارا جاوا install ہو چکا ہے تو جاوا بلکل install ہو چکا ہے ہم جاوا کا version بھی دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی جاوا install ہو گیا ہے بلکل جاوا install ہو گیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جاوہ جاوہ کس جگہ پر انسٹال ہوا ہے بلکل ہمارا جاوہ اس جگہ پر انسٹال ہو چکا ہے اب ہمیں جاوہ ہوم کا پاتھ سیٹ اپ کرنا ہے تو ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کو کلوز کر دینے کے بعد اب ہمارا ایک اور پاتھ رہ گیا ہے جو کہ ہے جاوہ ہوم اچھا جاوہ کا پاتھ رہ گیا تو اب ہمارا کونسا پاتھ رہ گیا ہے جاوہ ہوم جاوہ ہوم ہم دوبارہ ایک نیا جاوہ ہوم اور ہم جاتے ہیں سی ڈرائیب میں کیونکہ ہمارا جاوہ انسٹال ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے ادھر تک کا جو پاتھ ہے اسے ہم یہاں پہ سیو کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے اب ہم نے کیا سیٹ اپ کرنا ہے ہم نے پاتھ سیٹ اپ کرنا ہے ان کو ہم ان سب کے اب ہم جاوہ ہوم جو ہم نے بنائے ہیں گلوبل ویریبلز ان کو ہم یہاں پر مینشن کر دیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ہماری سلائٹ کے اندر ہم نے جو ہڈوپ ہوم کا جو ہم نے پاتھ سیٹ کیا تھا اور اس کو ان گلوبل ویریبلز کو ہم یہاں پر اس پاتھ کے اندر مینشن یہاں پہ کر دیں گے جو ہڈوپ ہوم ہم نے بنائے ہیں ہڈوپ ہوم سپارک ہوم اور جاوہ ہوم ان کے اب ہم آگے بن فولڈر تک کے پاتھ یہاں پر مینشن کر دیں گے اور ان کو کنفیگر کر لیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں نیو آتے ہیں تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پرسنٹیج ہڈوپ انڈر سکور ہوم پرسنٹیج اور سلیش سلیش بین اچھا ہم ایک اور بنا لیتے ہیں سپارک کا بھی ہم سپارک ہوم سپارک ہوم اور یہاں پہ بن اور پھر ہم کیا کر دیتے ہیں ہم نے جاوہ ہوم بھی سٹ کیا تھا جاوہا انڈر سکور ہوم اور یہ پرسنٹیج کا سائن اور پھر بین ٹھیک ہو گیا اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں اس کو بھی اوکے کر دیتے ہیں اس کو بھی اوکے کر دیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا انسٹال ہو چکا ہے cmd اور ہم یہاں پہ لکھیں گے سپارک شیل کیا دیکھتے ہیں کیا ہمارا سپارک انسٹال ہو چکا ہے اچھا اس میں ایک ایرر آ رہا تھا جس میں میں نے جو ورزن تھا وہ میں نے لیٹس ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا جاوہا کا جے ڈی کے کا تو آپ نے اس میں وہی ورزن انسٹال کرنا ہے جو میں نے یہاں پر منچن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے 17 ورزن ٹھیک ہے یہ 17 ورزن اگر آپ نے 3.3.0 کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس 17 ورزن میں نے انسٹال کر لیا اسی طرح آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے 17 ورزن جو تھا وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا کہاں پر یہ 17 ورزن ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو ٹھیک ہے 17 ورزن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس کو میں نے اس کا پاتھ ویسے ہی یہاں پر سیٹ کر دیا ٹھیک ہے ایڈوانس سسٹم سیٹنگز کے اندر جا کے ہم نے وہی وہاں پر جا کے ہم نے اس کا پاتھ سیٹ اپ یہاں پر ٹھیک ہے ہم نے وہی پاتھ اس کا دوبارہ سیٹ اپ کر لیا اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں cmd کے اندر اور یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم لکھ دیں گے سپارک شل ٹھیک ہے جب ہم یہاں پر سپارک شل رن کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سپارک شل آپ کو رن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر آپ لکھیں گے پائی سپارک پائی تھون کا جو ورزن ہے وہ بھی آ جائے گا نہیں اس کے آؤٹسائیڈ ہو جا کر ہم یہ پائی سپارک لکھیں گے تو پائی سپارک بھی جو سپارک کا پائی تھون ورزن ہے کیونکہ یہ سکالا کا ورزن انہوں نے کیا ہے کہ یہاں پر آپ سکالا لکھ سکتے ہیں تو آپ اس سے آؤٹسائیڈ آئیں گے اگر کنٹرول سی اس کو ٹرمینیڈ یس ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ پائی سپارک لکھیں گے تو وہ اس کا پائی سپارک کا بھی ورزن ہمیں دے دے گا تو ہمیں یہاں پر بلکل پائی سپارک کی طرح کی چیزیں مل جائیں گی اور اگر ہم یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ پائی سپارک کا کوٹ کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی پائی سپارک یہاں پر رن ہو رہا ہے تو فروم پائی سپارک ڈاٹ ایسکیوئل ایمپورٹ سپارک سیشن سپارک سیشن تو دیکھتے ہیں کیا واقعی سکسیسفولی تو یہ سکسیسفولی رن ہو کیونکہ اس نے کوئی ارر نہیں دیا اور یہ نیکس تھری تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے سپارک کو انسٹالیشن کس طرح کرنی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک اور بھی چیز آپ کو دکھانے والی ہے کہ اگر آپ یہاں سے اس لنک کو جو اس کے اندر یہ لنک انہوں نے آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اگر آپ جا کے کلک کریں گے تو یہ کیا دے دے گا آپ کو کہ یہ آپ کو سپارک کی وہ سب چیزیں بھی بتا دے گا کہ کتنی جوب آپ کی رن ہو رہی ہیں کتنا سٹیجز سٹوریجز کے بارے میں سارا کچھ انورمنٹ وریابلز اور جاوا کا کون سا وریان ہے اور کتنے یہاں پہ آپ کو ڈرائیورز اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے ڈرائیورز آرڈیڈیز اور ان سب کے بارے میں آپ کو انفورمیشن مل جائے گی اس پارک جوب کے بارے میں اور اگزیکیوٹر آپ کی کتنے رن ہو رہے ہیں اور اس اگزیکیوٹر کا ایڈریس ڈرائیور آرڈیڈی بلوک کتنے ہیں میمری سٹیجز کورس کتنی اسائن ہوئی ہیں ایکٹیو ٹاسک فیل ٹاسک اور یہ سب آپ کو جو انفورمیشن ہے وہ یہاں پر مل رہی ہوگی کیونکہ ثریڈز کے اندر اگزیکیوٹر کام کر رہتا ہے اگزیکیوٹر کے اندر تو آپ کو یہاں پر ثریڈ کی انفورمیشن بھی مل جائے گی دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ کیونکہ اس میں دوسری اس میں جو اپاچیس پار کے اندر ہم اگزیکیوٹر دیکھ رہے تھے اور اس کے اندر سٹورجز وغیرہ بھی آپ کو یہاں پر منشن ہو جائیں گی جو چیزیں ہیں کون کونسی سٹورجز ثرڈ پارٹی اس کی بھی یہاں پر آپ کو انفورمیشن مل رہی ہوگی تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی تو انشاءاللہ ہم ابھی جو نیکس لیکچر ہے اس کے اندر ہم آوچے سپار کا ایک چھوٹا سا پروگرام لیکھ کے اس کو اگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم اپنا آج کا جو ہمارا لائف لیسن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تیزیں جہ جس نے کن سفر عمید اور گروڈ رہے ہمارا لذے تو ڈیٹ کن س напہن csak ردے کی مطاب کردے 3. کسیلن من خلام ت Realm تمسب ویچی بھائی بعض من اتلاخت اجائ ejają 6. کسیلن من سنت صرف safety 5. کسیلن من سنت Louisiana چان Kanal 6. کسیلن بن پی creat rồi قنا gio Hern David 7. کسیلن من السنتی وہ تماماناا 해도 نور و weave میں سکتاب لے ذرم سوامان 8. کسیلن وش sent آج تک اور اس لائف لیسن کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا لیکچر یہ ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم کچھ پچے سپارک کی جو کنفیگریشن ڈریکٹری سٹرکچر کو سمجھیں گے اور جو ہم ایک پچے سپار کی جوب کو رن کر کے بھی دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم